السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محاربت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تفننهم فی الائزاء قریش کا آپ سے جنگ کرنا حارب یحارب لڑنا جنگ کرنا تفنن یا تفنن الگ الگ طریقے اختیار کرنا تفنن فنون نوع بنوع قی اور ایزاء رسانی میں مختلف طریقے اختیار کرنا فلما لم تلق قریش نجاحن فی صرف هؤلاء الفتیان الذین اسلموا عن دینہم ولم یلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یحابہم اشتد علیہم ذلك لقی یلقا پانا نالا ینالو جب قریش کو قریش نے جب نہ پایا نجاحن کامیابی فی صرف هؤلاء الفتیان الذین اسلموا صرف یصرف فیرنا رخ مورنا عن دینہم عن سیلے کے ساتھ فتیان یہ جوان الذین اسلموا جو ایمان لے آئے اسلام قبول کر لیے قریش کو جب کامیابی نہ ملی ان نوجوانوں کو ان کے دین اور عقیدے سے فیرنے کے حوالے جو اسلام لے آئے ولم یلن رسول اللہ ولم یحابہم اور اللہ کے نبی بھی نرم نہ پڑے آپ بھی اپنے دین اور عقیدے کی تبلیغ اور دعوت میں جمع رہے ڈٹے رہے ولم یحابہم اور قریش سے آپ نے ذرا برابر بھی اس حوالے کوئی نرمی نہیں برتی حابہ یحابی محابات نرمی برتنا اور چاپلوسی کرنا یا طرفداری کرنا ذرا برابر اس حوالے آپ نے طرفداری نہ کی تو اشتد علیہم ذیلک آپ کا یہ رویہ اپنے دین اور عقیدے کے تئین یہ قریش پر بڑا گیرہ گزرا شاہ گزرا فَأَغْرَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ سُفَحَاءَهُمْ اَغْرَا يُغْرِ اِغْرَا مشتعل کرنا بھڑکانا چنانچہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قوم کے احمقوں کو بھڑکایا مشتعل کیا صفیہن سفہا احمق بے اقوف فَقَذَّبُوهُ چنانچہ ان تمام لوگوں نے آپ کی تقزیب کی وَآَذَوْهُ آذَا يُودِ اِذَا تَكْلِیف دینا اور آپ کو شدید تکلیف دی اِذَا پہنچائی وَرَمَوْهُ بِالسِّحْرِ وَالشِّعْرِ وَالْكَحَانَتِ وَالجُنُونَ رَمَا يَرْمِي فَيْقْنَا با کے ساتھ آئے الزام لگانا اور آپ پر الزام لگایا جادو کا شاعری کا کہانت کا غیب کی باتیں بتاتے ہیں مستقبل کا پتا دیتے ہیں اور جنون وَتَفَنَّنُوا فِي اِذَاءِ رَسُولِ اللَّهِ تَفَنَّنَ يَتَفَنَّنُوا اور آپ کو تکلیف پہنچانے میں مختلف طریقے اختیار کیے وَزَهَبُوا فِيهِ كُلَّ مَزْحَبِينَ یہ محاورہ ہے اور تکلیف پہنچانے میں ہر جانے کی جگہ گئے جو ایک شریف انسان کے لئے موضوع نہیں وہ بھی آپ کے خلاف اختیار کرنے میں ذرا برابر پسو پیش نہیں ہوئے ذَهَبُوا فِيهِ كُلَّ مَزْحَبِ قائم فہوم ہے کہ انسانی زمیر جسے برداشت نہ کر سکے وہ بھی ان لوگوں نے آپ کے خلاف کیا ہر طرح کی تکلیف پہنچائیں وَكَانَ أَشْرَفُهُمْ مُجْتَمِعِينَ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ قریش کے شریف مقامِ حجر میں ایک دین جمع تھے اِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَمَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ اسی دوران تَلَعَ يَطْلَعُوا نمودار ہونا آپ نمودار ہوئے تشریف لائے وَمَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ اور آپ کا بھی گزر ہوا ان سے اور آپ بیت اللہ کا تواف فرما رہے تھے تَعْفَ يَطُوفُ تواف کرنا فَغَمَزُوهُ بِبَعْدِ الْقَوْلِ غَمَزَ يَغْمِزُ غَمْزًا آنکھ سے اشارہ کرنا تکلیف پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ببتیاں کسی ادھر ادھر کی باتیں کی آپ کی عزت سے کھیلنے لگے وَعَدُو بِذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاد تین دفعہ اس طرح کیا فَوَقَف آپ رک گئے عَدَ يَعُودُ لوٹانا تین دفعہ اس طرح رویہ اختیار کیا آپ ٹھہر گئے پھر فرمائے اَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرُ قُرَيْش قُرَيْشِو سُن رہے ہو اَمَا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اُس ذات کی غسم جس کی قبضے میں میری جان ہے لَقَجِّئْتُكُمْ بِذَّبْحِ تمہارے پاس میں بربادی اور آخری الٹیمیٹم لے کر آیا ہوں تمہاری تباہی لے کر آیا ہوں فَاسْكَتَ الْقَوْمِ قوم خاموش ہو گئی اَنگوشت بدندہ رہ گئے ششدر رہ گئے خاموش فَلَا حَرَاقَ بِهِمْ حَرَاقَ حَرْكَتْ کوئی حرکت نظر نہ آنے لگی خاموش زبان پر جیسے لگام لگ گئی اور پاؤں میں اور ہاتھوں میں جیسے کسی نے بیڑیا اور ہتکڑیا ڈال دی فَرَا حَرَاقَ بِهِمْ پورا جسم پر سکون اور خوف اور دہشت میں وَسَارُوا يُلَاطِفُونَهُمْ بِالْقَوْلُ لَاطَفَ يُلَاطِفُوا نرمی اور احسان اور بھلائی کا مظاہرہ کرنا مظاہرہ کرنا اور وہ آپ سے باتوں سے گفتگون سے نرمی اور بھلائی کا برطاو کا مظاہرہ کرنے لگے تاکہ یہ معاملہ حلقہ ہو جائے خفیف اور تھنڈی اور تھنڈا پڑ جائے فَلَمَّا كَانَ مِنِ الْغَطِ جب دوسرا دین آیا وَهُمْ فِي مَقَامِهِمْ وہ لوگ بھی ٹھے رہے ہوئے تھے طَلَعْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ کے نبی تشریف لائے فَوَسَبُوا إِلَيْهِ وَثْبَتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَسَبَ يَسِبُوا چھلانگ لگانا کودنا یہ لوگ ایک دم یلغار کی یورش کی اور آپ پر اور اکھٹا ہو گئے وَحَاتُ بِهِ اور چاروں طرف سے گھیر دیا آپ کو وَأَخَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ مَجْمَعُون مَجَامِعْ جُزْ اور ایک شخص نے آپ کی چادر کا ایک قونہ اور ایک جز کو پکڑا کھینشنے لگا فَقَامَ عبو بَكْرٍ رضی اللہ عن دونہ حضرت عبو بکر آپ کو بچانے کے لئے آپ کے سامنے آپ کے لئے سینہ سپر اور کھڑے ہو گئے اور رو رہے تھے وہ ہوا یب کی بقایب کی رو رہے تھے آپ دیدہ تھے وَأَخُولُ اور فرمارے تھے اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کہ ایک ایسی انسان کو شخص کو قتل کرنے پر تُلے ہوئے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے فَنْصَرَفُوا عَنْهِ اِنْصَرَفَ يَنْصَرِفُوا چلے جانا چھوڑ دینا چنانچہ قریشی آپ سے ہٹ گئے وَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِزٍ وَقَصَدْعُ فَرْقَ رَأْسِهِ وَقَجَرُّوهُ بِلِحَدِي حضرت عبو بکر بھی لوٹ اور آپ کی تو یہ حالت تھی کہ آپ کے سر کو پھڑ دیا تھا کھون سے رنگین تھے صداعا يَسْدعُ شق یا شق کو پھارنا زخم لگانا فَرْقَ رَأْسِهِ سر کے بیچ کو زخم لگایا تھا وَقَجَرُّوهُ بِلِحَدِي اتنا ہی نہیں جرر یا جرر کھینچنا آپ کی ڈاڑی مبارک پکڑ کر آپ کو کھینچا بھی وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ يَلْقَهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا كَذَّبَهُ وَآذَاهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دین فَلَمْ يَلْقَهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ اور آپ نے جس سے بھی ملاقات کی یا آپ کا جس سے بھی سامنا ہوا اس نے آپ کو جھٹلایا آپ کو شدید تکلیف دی لا حر ولا عبد نا آزاد نا غلام ہر شخص نے ہر کہو مہنے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الی منزلی چنانچہ آپ اپنے دولت کا دے پر تشریف لائے فَتَدَثَّرَ مِن شِدَّتِ مَا أَصَابَهُ تَدَثَّرَ يَتَدَثَّرُ چَدَرُ لِنَا قَمَّلُ لِنَا مِن شِدَّتِ مَا أَصَابَهُ اَصَابَ يُسِبُ لَگْنَا پَهُنچْنَا آپ کو جو مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی شدت سے آپ پر طبیعت پر اور جسم پر احساسر تھا کہ آپ کو کمبل اوڑ کر سونا پڑا چنانچہ آپ نے کمبل اوڑ لیا اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے جو آپ کو پہنچی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ چنانچہ اللہ تعالی نے آسمان سے سامان سکون و سکینت نازل فرمائے يَا أَيُّهَا الْمُدْدَسْتِرُ اُمْفَأَنْزِرُ اے کمبل لپیٹنے والے اٹھو آن لوگوں کو ڈراؤ مَا فَعَلَ قُفَّارُ قُرَيْشٍ بِي أَبِي بَكْرٍ قُفَّارِ قُرَيْشٍ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا رویہ اختیار کیا وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمًا فِي النَّاسِ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ حضرت ابو بکر ایک دین اللہ اور اس کے رسول کی طرف قوم کو دعوت دینے لگے وَذَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى عَبِي بَكْرٍ فَوْتِئَ ثَارَ يَثُورُ بَرَكْنَ مشتعیل ہونا مشرکین حضرت ابو بکر کے خلاف جمع ہو گئے بھڑکے مشتعیل ہو گئے فَوْتِئَ آپ کو روندہ گیا وَتِئَ يَطَعُوا رَنَّ دَاسَ يَدُوسُ وَوْتِئَ رَوندہ گیا وَدُورِبَ ضَرْبًا شدیدًا سخت تکلیف دی گئی وَجَعَلَ عُقْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ يَضْرِبُهُ بِنَ عَلَيْنِ مَقْصُوفَتَيْن يُحَرِّفُهُمَا لِوَجْحِهِ عقبہ بن ربیہ وہ آپ کو مارنے لگا اپنے دو پیمن لگے چپلوں سے مقصوف خصف یقصف پیمن لگا مقصوف پیمن لگے بِنَ عَلَيْنِ مَقصُوفَتَيْنِ پیمن لگے چپلوں سے مارنے لگا يُحَرِّفُهُمَا وہ ان دونوں کے ذریعے آپ کے چہرے پر خوب مارتا اَمَا لَيُمِلُ خُوب ہر طرح سے مارتا پوری شدت سے حَتَّى مَا يُعْرَفُ وَجْهُهُ مَا يُعْرَفَ وَجْهُهُ مِنْ أَنْفِهِ یہ بھی ایک تعبیر ہے محاورہ چہرے اور ناک میں ناک میں امتیاز نہ ہونا تمیز نہ ہونا یعنی آپ کے چہرے کو اتنا زخمی کر دیا تھا کہ پہچاننا بہت مشکل ہو رہا تھا وَحَمَلَتْ بَنُو طَمِيمِ تَيْمٍ أَبَا بَكْرٍ وَهُمْ لَيَشُكُونَ فِي مَوْتِهِ بنو طَئیم آپ کے خبیلے کے لوگ آپ کو اٹھا کر لے گئے اور وہ انہیں ذرا برابر بھی آپ کی موت کے بارے میں شک نہیں تھا شک یا شک وَتَكَلَّمَ آخِرَ النَّهَارِ اور آپ نے دین کے آخری حصے میں بات کی شام میں گفتگو کی جب گفتگو کی تو فرمایا مَا فَعَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں اور آپ کا کیا حال ہے فَمَسُّوا مِنْهُ بِعَلْسِنَتِهِمْ وَعَذَلُوهُ مَسَّ یا مَسُّوا مِنْ کے ساتھ آئے تو خاموش کرنا اور لانتان کرنا انہوں نے اپنی زبانوں سے آپ کو روکا اور کہاں کہ خاموش رہی ہے آپ اپنے فکر کیجئے وَعَذَلُوهُ یہ محاورے ہیں وَعَذَلُوهُ عَذَلَا يَعْذِل ملامت کرنا اور خوب ملامت کی وَدَنَتْ مِنْهُ أُمُّ جَمِيل دَنَا يَدْنُ قَرِيبُونا ام جمیل ام جمیل قریب ہوئی خاتونِ اسلام وَحِي مِنْ مَنْ أَسْلَمْ اور یہ ان خواتین میں سے تھی جو اسلام لے آئی تھی فَسَأَلَهْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ آپ نے ان سے اللہ کے نبی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگی سَالِمٌ صَالِحٌ ٹھیک ٹھاک ہے بہت اچھے ہیں قَال فرمانے لگے فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوْقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا اَوْ آَتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مجھ پر ضروری ہے کہ میں نہ کھانا چکوں نہ پانی پیوں یا اللہ کے نبی خدمت میں حضر ہو جاؤں اور آپ کی خیر خیریت معلوم کروں فَأَمْحَلَتَا اَمْحَلَ يُمْحِل رُک جانا وہ دونوں رک گئی حَتَّى اِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ هَدَأَ يَهْدَ ٹھہرنا سکون ہو جانا جب آمد و رفت رک گئی ٹھہر گئی وَسَكَنَ النَّاسُ لوگ خاموش ہو گئے پرسکون ہو گئے فِضَا ساسگار ہو گئی خَرَجَتَا بِهِ يَتَّقِعُ عَلَيْهِمَا وہ دونوں آپ کو لے کر نکلی اور آپ ان دونوں پر ٹھیک لگائے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے حَتَّى اَدْخَلَتَاهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ان دونوں نے آپ کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیا وَرَقَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رِقَّةً شدید رقع رقع نرم پڑھنا آپ کو بڑی رکعت ہوئی آپ دیدہ ہو گئے اس طرح کی حالت دیکھ کر سخت شفقتوں کا بڑی شفقتوں کا مظہرہ کیا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِعُمِّهِ آپ نے ان کی والدہ کے لئے دعا کی وَدَعَا هَا إِلَى اللَّهِ اور اسلام کی طرف دعوت دی فَأَسْلَمَتْ وہ اسی وقت اسلام لے آئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ